عالمی شہرت یافتہ ماہر اقتصادیات اور اقوامتدہ کے پائیدار ترخی کے حل کے نیٹوک کے چیرمن جیفری ڈی سیچس نے کہا ہے کہ اسرائیل اور ہماس جنگ سے پیدا ہونے والا مشرق وسطے میں وسیط تر تنازیہ تیل بازاروں کو متاثر اور عالمی معیشت کو غیر مستحق کرے گا سیچس نے کہا ہے کہ اگر مشرق وسطے میں وسیط پیمانے پر جنگ ہوئی تو تیل بازار کے متاثر ہونے کا امکان ہے یہ یقینی طور پر عالمی معیشت کو مزید غیر مستحق کرے گا انہیں خدشہ ہے کہ غزہ پر اسرائیل کا زمینی حملہ ایک وسی جنگ کا باعث بن سکتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ اگر اسرائیل غزہ میں بڑے پیمانے پر خطل عام کر رہا خاص طور پر زمینی حملے میں تو مسلم دنیا اسے خاموشی اور غیر فعالی سے دیکھے گی امریکہ مبینہ طور پر حماس کے ہاتھوں یرگمالیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات کے لیے اسرائیل سے اپنے زمینی حملوں میں تاخر کرنے کی اپیل کر رہا اس کے علاوہ صدر جو بائیڈن نے بات کی تفسروں میں کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے بارے میں کوئی بات چیت تب ہی ممکن ہوگی جب تمام یرگمالیوں کو رہا کر دیا جائے موسیقی